ایرانی وزیر خاجہ امریکہ کے دشمن بائیڈن انتظامیاں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سابق امریکی صدر ٹرمپ کا فلوریڈا میں خطاب کے دوران کہنا تھا ایران پر پابندیوں میں نرمی سے اسے تیل فروخت کرنے کا موقع ملا ایران مشرق کے بستہ میں حماس اور دیگر گروپوں کی حمایت کرتا ہے اسرائیل آخری لمحات میں ایران نے جنرل قاسم سلمانی پر حملے سے پیچھ ہٹ گیا تھا کبھی نہیں بھولوں گا کہ نیتن جاہو نے ہمیں ماجوس کیا سیالکورٹ کی مسجد میں فائرنگ کرنے والے دیشتگرد پکڑے گئے آج جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انورک کی پریس کانفرنس کہا پاکستان میں دیشتگرد حملے کی کوشش کی گئی حملے کی پلاننگ محرون ملک میں کی گئی دیشتگردی کی فنانسنگ باہر سے کی جاتی ہے سیالکورٹ مسجد میں دیشتگرد حملے سے چند افراد شہید بھی ہوئے نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کو نشانہ امتیاز سے نواز دیا گیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نیول چیف کو احزاز سے نوازا خود بکار تقریب ایمان صدر اسلامبات میں منقد ہوئی نگرہ وزریعظم انوار الحق کاکر کی شرکت تقریب میں آلہ سبل اور اسکری حکام نے بھی شرکت کی اسکری قیادت اور حکومت کی محنت کے سمرات پاکستان معاشی بحالی کے سفر پر گامزن شرع نمو میں 3.5 فیصد تک بہتری برامدات میں اضافہ تجارتی خسارے میں کمی ڈالر بھی دو ہمام میں پچاس روپے سستہ ہو گیا ڈیزل کی فروغ 11 پیٹرل کی سیل 8 فیصد سے زائد پڑ گئی پاور جنریشن میں 14 فیصد اور آٹو سیلز میں 18 فیصد اضافہ جولائی تاگت سیمیٹ کی فروغ 45 فیصد یوریا سیل 49 فیصد پڑ گئی پاک فوج اور نگرہ حکومت پاکستان کو بہران سے نکال کر ترقی کے سفر کے لیے پرازم ہے امریکی کرنسی کی گراوٹ کا سلسلہ جاری روپیہ تکڑا ہونے لگا انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے آٹھ پیسے سستہ ہو گیا خیمت 247 روپے پچاس پیسے تک گھر گئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی ہنڈرٹ انگلیسٹس اچاس ہزار کی سطح پر بہار بیزلی چوری کے خلاف مواصل اقدامات ملک گیر کریک ڈاؤن زورو شور سے جاری یکم سبتمبر سے آٹھ اکتوبر تک ستائیس ہزار تین سو اکیاسی مقدمات ترش تیرہ ہزار چھے سو اکیس گرفتار کی اچھا چکے سترہ اشاریہ چھے سات ارب روپے وصول کر لی گئے بیزلی چوری کے مقدمات گرفتاریوں واجبات کی ادائیگی میں لیسکو سب سے آگے لیسکو نے بارہ ہزار ساتھ و اٹھتر مقدمات ترش کیے چار ہزار پانس ستہ سی گرفتاریاں کی اور چار اشاریہ چھے ارب کی وصولی کی نگران وزریعظم آج پشاور کا دعارہ کریں گے وزریعظم آفیس کے مطابق انوار اللہ کا کڑ گورنر اور نگران وزریعظم خیبر پختون خواہ سے ملاقاتیں کریں گے وزریعظم امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت اور چیمبر آف کامرس کے وفظ سے بھی ملاقات کریں گے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں نگران وزریعظم نے کہا جنوری میں الیکشن کے حوالے سے بہت مطمئن ہوں خسارے والے اداروں کی دشکاری کا عمل جلد مکمل کریں گے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ہر صورت اپنے وطن واپس جانا پڑے گا سابق وزریعظم نواز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی مکہ مکرمہ میں نونلی کے قائد کے ساتھیوں نے بھی عمرادہ کیا نواز شریف سعودی عرب میں چند دن قیام کریں گے سابق وزریعظم نواز شریف سعودی عرب سے مدہدہ عربہ مرا جائیں گے 21 اکتوبر کو نواز شریف کی خصوصی تیارے پر وطن واپسی ہوگی مسلم لکنون کا آج شیخ اپورا میں پاور شو جلسے کے لیے تیاریاں جاری سٹیج تیار کرسیاں لگائی جا رہی ہیں سابق وزریعظم اور مسلم لکنون کے صدر شہباز شریف جلسے عام سے خطاب کریں گے شہباز شریف پارٹی قائد نواز شریف کی وطن واپسی اور ان کے ایجنڈے کے بارے میں بات کریں گے پی ٹی آئی کو 15 اکتوبر کے جلسے کے لیے متبادل جگہ دینے کی درخواست پر سمات انٹیلیجنس اداروں، پنجاب پولیس اور زلی انتظامی نے جلسے کی اجازت دینے کی مخالفت کر دی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائے کے جواب میں کہا تحریک انصاف کو لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دینا چاہیے کرکٹ کی عالمی جنگ سب سے بڑا ٹاکرا کل بھارت کے خلاف میچ کے لیے قومی ٹیم کے احمد آباد میں دیرے ہائی وولٹیس ٹاکرا کل دو پہر ڈیڑھ بجر شیڈیول ایک رو سا میچز میں پاکستان کا پلڑا بھاری ورلڈ کپ میچز میں بھارت نقابل شکست دونوں ٹیمز ورلڈ کپ کے اپنے اتدائی دونوں میچز جیت چکی فتوحات کے باعث دونوں ٹیموں کا مورال ہائے گانٹے کا مقابلہ متوقع پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے نقابل شکست رہنے کا ریکارڈ توڑ چکا چیئرمن پی سی بی منیشمنٹ کمیٹی زکا شرف بھی میچ دیکھنے کے لیے بھارت میں موجود زکا شرف کی بی سی سی آئے کے حکام سے ملاقاتیں شیڈیول دونوں ملکوں کے کرکٹ تعلقات پر جمعی برف پکننے کا امکان دوسرے جانب آئی سی سی پریزنٹر زینبت باس کہتی ہیں بھارت سے ڈیپورٹ کیا گیا نہ ہی نکلنے کا کہا گیا آن لائن آنے والے لوگ کے ردعمل سے خوف ستا ہو گئی تھی بھارت میں تجربہ اچھا رہا خود کو وقت دینا چاہتی تھی وزیراعلا پھنجاب کے لاہور میں رات کے اچانک دورے خالد بٹ چوک انڈر پاس اور گھوڑا چوک پلائی اوبر منصوبوں کا معینہ کیا محسن اکوی نے دونوں منصوبوں کی جل تک میل کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی امریکہ نے ایران کے لیے ریلیز چھ بلین ڈالر کے فنڈز روک کیے ایران کو قیدیوں کے تبادلے کے تحت منجبند فنڈز چاری کیے گئے تھے نائب سیکرٹری خزانہ کے مطابق ایران کو فنڈز تک رسائی حاصل نہیں ہوگی یہ رقم سخت شرائط کے تحت تھی جبکہ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران کے چھ بلین ڈالر ابھی تک قطر کے بینک میں موجود ہیں چھ بلین ڈالر کو بلوک کرنے کی رپورٹس کنفرم نہیں کر سکتے اور ایران کی حماس کی حملوں میں ملوث ہونے کے شماعید نہیں ملے کارگر ہل کانسل انتقابات مودی سرکار کے لیے نوشتہ دیوار بن گئے کشمیری عوام نے بھارتی جنتہ پارٹی کو بری طرح سے رد کر دیا نیشنل کانگریس اپوزیشن اتحاد اور کانگریس نے پتہ سمیٹ لی نیشنل کانگریس نے بارہ کانگریس نے دس اور آزاد امید پاروں نے دو سیٹیں جیت لی بی جے پی صرف دو سیٹوں پر ہی کامیاب آرٹیکل تین سو ستر ختم ہونے کے بعد پہلے ہی الیکشن نے انتہا پسند حکومت کو آئینہ دکھا دیا سی پیک دس سال کا ہو گیا پانک شین دوستی کی لازوال مثال یہ منصوبہ دوہزار تیرہ میں شروع ہوا بی جن نے سی پیک کی دسمی سالگرہ پر تاریخی بیلٹن روڈ انیشیٹیف کے جامعے دستاویز جاری کی ہیں پاکستان میں سی پیک کے زیر احتمام بڑے منصوبے جاری پشاور کراچی موٹروے کراکورم ہائیوے فیس ٹو اور لاہور آرینس لائن میٹرو کے منصوبے بھی سی پیک کا حصہ ملک میں بارشوں اور برفباری کا نیار سسٹم آج داخل ہوگا چودہ سے سترہ اکتوبر کے دوران تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان پہاڑی علاقوں میں برفباری کی متوقع چترال سوات اور مری سمیت پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطشہ مہتما موسمیات کے مطابق لاہور رابلپنڈی اور گجرانوارا میں اربنٹ پرڈنگ کا بھی خطشہ